بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں پیسر ملکہ پروکستان سرونی انجینی ڈیزائنر فارمشن کے پریفارم سے آج میں آپ کو کونکریٹ کوئنٹی اینڈ میٹریل کلک کے مطالق بتاؤں گا یہ اس کے کلکلیٹر کی شیٹ ہے کیا آپ اس کے اندر صرف میٹریل کی کوئنٹی کو کیسے کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے لنک کو اوپن کر کے تو یہ شیٹ دو سو پر مستمیل ہے سب سے پہلا اس میں امپریل فیٹس والا سسٹم ہے اگر آپ فیٹس میں اس کی کوئنٹیٹی نکالنا چاہتے ہیں اور دوسرا سسٹم اس کا میٹرک کا سسٹم ہے اگر آپ نے میٹر میں میٹر اور کیوبک میٹر کے اندر کوئنٹیٹی کلکلیٹ کرنی ہے تو دونوں قسم کے فارمیٹ یہ ایک شیٹ کے اندر ہے اس کا ڈاؤن لوڈ لنک میں ڈسکرپشن کا اندر رہ دوں گا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے اوپر آپ دے سکتے ہیں لینٹ ہے بریٹھ اور تھکنس وغیرہ آپ نے یہ یلو سیل کے اندر اس کے اندر سجسٹ اپنی ویلیوز کو آپ نے انپوٹ کرنا ہے جو آپ کے پاس لینٹ ہے بریٹھ ہے اور جو تھکنس آپ کے پاس لیب ہے کسی چیز کی تھکنس ہے تو آپ نے انپوٹ کرنا ہے اور اس کے باہر ادھر میٹریل کی ریشو آپ نے انپوٹ کر دی نہیں ہے یا جو بھی ریشو آپ کی آ رہی ہے گریڈ ٹوئنٹی کے ساتھ سے ایم ٹوئنٹی کے ساتھ سے ایم ٹھائٹی کے ساتھ سے جو بھی ریشو آپ کے پاس ہے وہ اپنے ادھر سے انپوٹ کر دی نہیں ہے تو نیچے آپ پہ آپ دیکھیں گے آپ کے ساری ویلیوز آٹومیٹکلی ادھر سے چینج ہو جاتی ہیں یہ سب سے اوپر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نیٹ والیوم سب سے پہلے کلکلیٹ ہوگا ہوا ہے جس کے اندر کے لینٹھ بریٹھ اور ٹکنس کو ملٹیپلائی بھی آپ کی ریشو جا رہی ہے اس کو سم کر دی ہے ون فور ایٹ کو آپ پلس کر کے اس کا فارمولا بن گیا ہے اس کے بعد ڈرائی ویٹ اسٹینڈڈ ویلیوز ہے آپ کے سامنے یہ ون پوئنٹ فور کی یوز ہوتی ہے فیٹس کے اندر میٹرک کے امپیریل کے اندر تو یہ ون پوئنٹ فور کو یوز کی ہے اس کے بعد ڈرائی والیوم اس کی ڈرائی ویلیم آ جائے گا یہ ڈرائی ویلیم نائٹین پوائنٹ ٹو فائیو کے ساب سے نیچے اس کے سیمیٹ سینڈ اور کرش کی کلکولیشن ہوئی گی اس کا تو یہ ڈرائی ویلیم کا ایک سا کالم میں نے اوپر ایلادہ بنا دیا ہے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سیمیٹ بیگز ہے وان ایٹین کوائنٹ سب سے اوپر یہ فارمولا لگایا ہے اوپر آپ کو پاس یہ سم کے سیمیٹ کی ریشو اس کے بار ڈیوائیڈڈ بائی یہ نیچے ہمارا پاس جو اس کے سم کی ویلیو تھی وہ تھی ملٹیپلائیڈ بائی ہمارا پاس ڈرائی ویلیو میں ہے اور اس کے بار ڈیوائیڈ بائی ہم نے وان پوائنٹ ٹو فائیو جو سیمیٹ کا فیکٹر آتا ہے وان کیوپک فیٹ کے اندر اس کو ہم نے اس کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو یہ ہمارا پاس وان وان ایٹ سیمیٹ کے بیگز آگے ہیں جو کو اوپر آپ کو پاس لیندھ بریت اور اس کا جو ویلیم آپ کو پاس آیا تھا اس کے ساب سے ابھی آپ نے یلو سیل کے اندر جس انپوٹ کرنا ہے اور نیچے آپ کے ساری کونٹیٹیز اس کی کلکلیٹ ہو جائیں گی اسی طریقے سیکنڈ نمبر کا کالم سینڈ کا ہے سینڈ کی کونٹیٹی یا آپ کے وان فور کے بعد فور آ گیا تھا فور کے ساب سے ہم نے اس کی کونٹیٹی کے لیے ایدر کلکلیٹ کر دیئے اور اسی طریقے سے نیچے کرش کی کونٹیٹی کرش کی ویلیو کے ساب سے اور اس کا ڈرائی ویلیم کے ساب سے اس کی کونٹیٹی ہم نے ادر کلکلیٹ کر دیئے تو یہ ایک سیمپل سی شیٹ ہے اس کے اندر آپ نے اوپر یلو سیل کے اندر اس کو انپوٹ کرنا ہے تو آپ کے کونٹیٹی آ جائے گی دوسری سائیڈ رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی سینڈ ٹو سینڈ یہی فارمولا ہے صرف یہ میٹرک کے اندر بنا ہوا ہے اس کے اندر تھوڑی بہت اس کی ویلیوز وغیرہ جو چینج ہو رہی ہیں وہ ساری کر دیئے ہیں آپ نے اوپر اسی طریقے سے اس کی لیندھ بریس اور ٹکنس اور میٹریل ریشو جو بھی آپ کے پاس درائنگ کے اندر ہے وہ آپ ادھر سے انپوٹ کریں گے تو نیچے آپ کی میٹریل کی کوئنٹیٹی آ جائے گی نیٹ ویلیم آ جائے گا آپ کا سیم ٹو سیم اسی طریقے سے اس کا ویلیم نیٹ ویلیم ہے اس کے بعد سم آف ریشو ہے اس کے بعد ڈرائی ویٹ کی سٹینڈرڈ ویلیو میں میں نے 1.507 لیے یہ 1.504 سے لے کے 1.57 تک ہوتی ہے تو در میں نے 1.57 لیے اس کے بعد اس کا ڈرائی ویالیم 1.57 ملٹی پلائیڈ بائی نیٹ ویالیم کے ساتھ کر دیا ہے اس طرح کو یہ فارمیلہ نظر آ رہا ہے سیمن کی ریشو 1 ملٹی پلائیڈ بائی ڈرائی ویالیم کر دیا ہے اس کے بعد ڈیوائیڈ بائی سم اور اس کے بعد بریکٹ کلوز کرنے کے بعد 28.8 یا 1 کبک میٹر کے اندر سیمنٹ بیکس کی کوئنٹیٹی آپ کے سامنے اس کے ویٹ کے ساپ سے آ جائے گی 97 بیگز آپ کے ون یا آپ کے 15 کبک میٹر کے اندر آپ کے یوز ہوئیں گے نیچے اسی طریقے سے اس کی سینڈ کی کوئنٹیٹی کیوک میٹر کے اندر اور کرش کی کوئنٹیٹی کیوک میٹر کے اندر یوز ہوتی ہے تو آپ کے سامنے ایک سمپل سا پروگام ہے آپ نے ادھر یلو سیلز کے اندر جس اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے اور نیچے آپ کے ساری کوئنٹیٹیز ادھر سے کرکلویٹ ہو جائے گی بہت ہی دوسرل پروگام ہے اس کو آپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے اور اس کے اوپر آپ اپنی ورکنگ بہت ہی ایزی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ نے یولو سیلز کے اندر جس اس کے اندر انپوٹ کرنا ہے اس کی لینٹ بریٹھ اور میٹریل کی ریشو اور نیچے آپ کی ساری کوئنٹیٹیز کلکلویٹ ہو جائیں گی اگر آپ میٹر کے اندر کرنا چاہتے ہیں یا فیٹس کے اندر کرنا چاہتے ہیں دونوں طریقوں کے ساتھ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اس کا ڈاؤنلوڈ لنک ڈسکرپشن کے اندر پڑا ہوا ہے اللہ حافظ